موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر حکومتی کمیٹی کے گرینڈ ہیلتھ ہیلائنز سے مذاکرات ناکام ہیلتھ ہیلائنز نے پنجاب بھرکی شہرانوں کو بند کر دیا تھا لاہور سمیت صوبے بھر کے تمام ٹیچنگ اسپطالوں کی بڑی شہرانوں پر دھرنے دیئے گئے صوبہ دس بجے سے تین بجے تک سڑکوں پر پییا چام رہا میڈیکل کے داخلوں انسپیکشن اور دفتری معاملات میں ناکامی پی ایم ڈی سی کانسل تحلیل پاکستان میڈیکل کمیشن تشکیل دے دیا گیا وزیر آزم کی سفارش پر صدر مملکت نے پاکستان میڈیکل کمیشن 2019 پر دستخط کر دیئے شہر میں خونی کھیل پتنگ بازی ایک اور جان لی گئی ساندھے کے نوہی علاقے میں 22 سالہ نوجوان گلے میں پتنگ کی دور پھرنے سے جا بھاگ نوجوان موٹر سائیکل پر گھر جا رہا تھا نار ساندھے پولیس نے تحویل میں لے لی ڈی آئی جی آپریشن کا واقعی کا نورٹس ایس پی اقبال ٹاؤن سے ریپورٹ طلب اور شہر کا موسم گرم اور خوشک رہے گا بہکمہ موسمیات کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت 19 دیگری سینٹی گریٹ تک رہنے کا امکان جماعت اسلامی یوتھ ونگ کی تقریب حلف برداری یوتھ ونگ کے رہنماؤں نے خطاب کیا نوجوان اس ملک کا سرمایاں ہیں انہیں اسلام اقدار سے اگاہ کرنے کے لیے جماعت اسلامی یوتھ بھر پور کردار ادا کر رہی ہے تاکہ نوجوان مستقبل میں ملک کی بھاگ دور سنبھال کر اس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کے نظام کا نفاظ کر سکیں حکومتوں کی غلط پالیسیوں اور سودی نظام نے ملک کو تباہی کے دہانے پر لاکھڑا کیا جماعت اسلامی ظلم کے اس نظام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور پاکستان کو اسلامی اور خوشحال پاکستان بنائیں گی میاں والی ایم ایم روڈ پر ایمبولنس اور ٹرالر کے درمیان خوفناک تسادم تسادم کے نتیجے میں ایمبولنس میں سوار نو افراد جاب حق ہو گئے ایمبولنس زلہ بھکر کے نوہی علاقہ عالیف سیال سے ایک مریض اور اس کے لوہیکین کو لے کر راول پندی جا رہی تھی کہ ٹرالر سے ٹکرا گئی ایمبولنس میں لگا گیس سلندر پھٹنے سے آگ بھڑک اٹھی جس کے نتیجے میں ایمبولنس میں سوار تمام افراد جل کر راک ہو گئے نیوز روم سے پھل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے پاپولر نیوز